بسم اللہ الرحمن الرحیم ریپورٹ کے مطابق ڈانلڈ ٹرم کے حمایتیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں چاری ہیں جبکہ پولیس کی جانب سے کیپیٹل ہیل کی امارت کو لاک ٹاؤن کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ پولیس اور سیکیورٹی حلکار مظاہرین کو قابو کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں جس کے بعد سیکیورٹی حلکاروں کی اضافی نفری طلب کر لی گئی ہے جبکہ امریکی دارالحکومت وشنگٹن میں مقامی وقت کے مطابق شام چھ بجے سے گرفیو نافذ کرنے کے اعلان کر دیا گیا تھا مظاہرین کو شام چھ بجے سے پہلے وشنگٹن ڈی سی سے نکل جانے کا حکم دیا گیا ہے اس حوالے سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مختلف صارفین نے ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مظاہرین امریکی کانگرس کیپیٹل ہیل کے امارت میں داخل ہو چکے ہیں ٹویٹر پر ایک صارف نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق کیپیٹل ہیل کی امارت سے ملحقہ تمام امارتوں میں داخلے اور کروچ پر پبندی آئیت کرتی گئی ہے جبکہ امریکی کانگرس کا چارج مکمل طور پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اس حوالے سے ایک اور ٹویٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ کانگرس کی امارت کے اندر موجود ہیں جبکہ پولیس ان کو باہر نکالنے میں مصروف ہے امریکی صحافی نے مظاہرین کے سجاج کی ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مظاہرین کپیٹل ہیل کی امارت کے مرکزی ہال میں موجود ہیں جبکہ دوسری جانب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں مظاہرین سے پور امن رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا ہے کہ کپیٹل پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کریں یہ حقیقی طور پر ہمارے ملک کی طرف ہیں آپ سب پور امن رہیں تو ناظرین جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ ہم کچھ دنوں بعد ایک بہت ہی فائل قسم کا مظاہرہ کریں گے اور یہ مظاہرہ بہت ہی بری نویت کا ہوگا تو اسی بات کے پیش نظر آج انڈانلڈ ٹرمپ کے حمایتیوں نے یہ سب کارنامے سر انجام دیئے ہیں ان سب کارناموں کی وجہ سے امریکہ کی اصلیت کھل کر سامنے آگئی ہے اور ان تمام حرکات کی وجہ سے اب امریکہ کی گورنمنٹ اور پاور پر کیا اثر پڑے گا یہ ہمیں آنے والا وقت بہت خوبی بتا دے گا تو ناظرین یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو ایسی مدید خبروں سے بہت خبر رہنے کے انفرمیٹی کیوٹیپ چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل کے ٹر بٹن کو دبانا مت پھولیے بہت شکریہ اللہ حافظ